بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 103 نکالیں کتاب صفحہ نمبر 103 پر ہمارے ساتھ مشک ہے جو تصویری کہانی ہم نے پڑھی ہے نا ٹھیک ہے آج ہم اس کی مشک کی طرف آتے ہیں تو اس میں سوال نمبر ایک ہمارے ساتھ ہے تصویری کہانی میں کون کون سے جانور ہے اب آپ لوگوں نے کہانی تو پڑھی ہے نا اب کہانی میں کون کون سے جانور ہے ہمارے ساتھ تو آپ لوگ جواب اپنے ساتھ نوٹ کریں آپ لوگ اپنے لیے رف نوٹ بک پینسل نکالیں ٹھیک ہے میں سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کرو گے اپنی نوٹ بک میں لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ یہ نوٹ بک آپ لوگوں نے بلکل نیٹ اینڈ کلین رکھنی ہے بلکل بھی اس کو خراب نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے جو منٹلی ٹیسٹ ہے ویکلی ٹیسٹ ہے آپ لوگ اسی کی مطلب یہ جو منٹلی ٹیسٹ اور ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی کی تیاری آپ لوگوں نے اپنی اس نوٹ بک سے ہی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکالیں اور اس میں سوالات جوابات اپنے ساتھ نوٹ کریں سوال نمبر ون ہے تصویری کہانی میں کون کون سے جانور ہے جواب تصویری کہانی میں گونگا چوہا اور بلی کا ذکر ہوا ہے یا جانور ہے ٹھیک ہے تصویری کہانی میں گونگا چوہا اور بلی کا ذکر ہوا ہے چوہے اور گونگے میں کیسا مقابلہ ہوتا ہے چوہے اور گونگے میں کیسا مقابلہ ہوتا ہے جواب نمبر دو ہے چوہے اور گونگے میں دور کا مقابلہ ہوتا ہے چوہے اور گونگے میں دور کا مقابلہ ہوتا ہے جو سوال نمبر تین چوہا گونگے کا کس بات پر مزاق اڑاتا ہے چوہا گونگے کا کس بات پر مزاق اڑاتا ہے تو جواب نمبر تین چوہا گونگے کی سسرفتاری کا مزاق اڑاتا ہے سوال نمبر چار آخر میں کیا ہوتا ہے آخر میں کیا ہوتا ہے جواب نمبر چار آخر میں چوہے کو اس کے غرور کی سزا مل جاتی ہے آخر میں چوہے کو اس کے غرور کی سزا مل جاتی ہے وہ کس بات پر غرور کرتا ہے وہ اس بات پر غرور کر رہا تھا وہ گونگے کو کہہ رہا تھا کہ آپ لو آپ جو ہے آپ تیز نہیں دوڑ سکتے اور میں تو تیز دوڑ سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہا تھا اس کو کہ آپ سست ہو مطلب آپ تیز نہیں چل سکتے اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا انسان جو یا جانور جو ہے جو کھیڑے مکوڑے ہیں سب کو ایک جسے تو پیدا نہیں کیا نا اب آپ چوینٹی کو دیکھ لے وہ کتنی تیز تیز چلتی ہے ٹھیک ہے تیز چلتی ہے نا تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ چوینٹی جو ہے وہ دوسرے جو کھیڑے مکوڑے ہیں ان کی مزاق اڑائے گی کہ نہیں یہ نہیں دوڑ سکتی اور میں دوڑ سکتی ہوں ٹھیک ہے تو چوہا جو ہے وہ بھی گونگے کا اسی بات پر جو ہے وہ مزاق اڑا رہا تھا کہ آپ سست ہو ٹھیک ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے اب اس کہانی سے آپ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے یا آپ کو کیا سبق ملتا ہے جواب نمبر پانچ ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بغیر خصوصیت کے پیدا نہیں کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بغیر خصوصیت کے پیدا نہیں کی ہر ایک چیز کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بغیر خصوصیت کے پیدا نہیں کی ہر ایک چیز کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اگر ہم غرور کریں گے تو ہمیں اپنی غرور کی سزا بھی تو ملے گی نا جس طرح چوہے کو غرور کی سزا مل گئی ٹھیک ہے آپ سوال نمبر دو کی طرف آتے ہیں سوال نمبر دو ہے اُلٹ مانی لکھیں اُلٹ مانی لکھیں تو جیسے ایک ہمیں دیا ہے تیز آہستہ تیز آہستہ ہنسنہ ہنسنہ رو نا ہنسنہ رو نا چوست 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 کہتے ہیں مطبع جو اب خود کو چوہا جو ہے خود کو چوست کہہ رہا تھا نا اور گھونگا کیا تھا وہ سوست تو ٹھیک ہے تو چوست سوست جو لیزی ہوتا ہے نا آگے آگے پیچھے آگے پیچھے اندر باہر اندر باہر شورو آخر تیز آہستہ ہنسنہ رو نا چوست سوست آگے پیچھے اندر باہر شورو آخر اب آپ لوگ آجائے صفحہ نمبر ایک سو چار پر آجائے سوال نمبر تین سوال نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سو چار اب آپ لوگ سوال کو دیں کہ مکمل جملے کے گردائرہ لگائیں جیسے چوہا گونگے کا مزاق اڑاتا تا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جملے ہمیں دیئے گئے ہیں اس میں ہم نے مکمل جملے کو دیکھنا ہے چوہا گونگے کا مزاق تو یہ تو مکمل جملہ نہیں ہے نا دونوں میں مقابلہ یہ بھی مکمل جملہ نہیں ہے بلی چوہے پر جبتی بلی چوہے پر جبتی اب آپ لوگوں نے اس کے گردائرہ لگانا ہے کیونکہ یہ مکمل جملہ ہے چوہا آگے اور بلی کیا تو جملہ تو کمپلیٹ نہیں ہے نا مکمل جملہ تو نہیں ہے نا مکمل جملہ ہے گونگا اپنے خول میں چھپ گیا تو اب یہ کیا ہے مکمل جملہ ہے چوہے کو غرور کی سزا ملی یہ مکمل جملہ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں املہ کی طرف املہ کے الفاظ کی طرف آتے ہیں تو املہ کے الفاظ میں پہلا لفظ ہمارے ایک پاس کیا ہے چوہا چھے کی عادی شکل واو چھے کے ساتھ ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے چھے واو چھو کھنڈی والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم الیف کڑا کروا دیں گے چوہا چھے واو چھوہا الیف ہاں چوہا اب گاف ہے گھ گاف ہے گھ واو ملائیں گے ٹھیک ہے واو گاف ہے گھ واو نون نون کی آدھی شکل اور پورا گاف 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 ہے گھ واو نون گاف ہلیف گا گوں گا باقی آدھی شکل لام یہ لی لام کی آدھی شکل اور چھوٹی یہ میں لائیں گے ٹھیک ہے بل لی دال واو لے دوڑ دال واو لے دوڑ سست سین کے تین دندان مطلب آدھی شکل پیش پھر سین کے تین دندان آدھی شکل اور ساتھ میں پوری تین ملائیں گے سست چوہا گونگا بلی دوڑ سست اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پانچ پانچ مرتبہ ان الفاظ کی بریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے پانچ مرتبہ